موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم میں سوالجر علی زنانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں سال دوہزار بیس اس کا مفرد عدد کیا ہوگا اس سال میں کونسی دعا پڑھنی چاہیے آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے اور بہت ہی زبدست ہم نے کوشش اور کاوش کی ہے کہ اس سال کے حوالے سے علمی تحقیق کو تھوڑا سا مختلف انداز میں آپ لوگوں کو تک لے کے آیا جائے ناظرین اس سال کے ابتدا سے پہلے میں اس کی ایک خصوصی دعا ہے وہ میں ہر زورڈک سائنس سے پہلے آپ کو بتاؤں گا آپ نے ضرور اس کو سننا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں برجہ حمل ایریز سے سال دوہزار بیس جس کا مفرد نمبر چار سیارہ شمس یعنی اس کا قدیمی سیارہ جرانس سے منصوب لہروں کے دوش پر آپ اپنی روحانیت بڑھا کر اپنے مستقبل کو درخشہ بنانے کے لیے کم از کم یہ دعا چالیس مرتبہ اول آخر گیار گیارہ مرتبہ کوئی سا دروش شریف پڑھ کر پڑھنا معمول بنا لیں اللہم انی اسالوکا بسمکا یا اللہو یا محمد یا علی یوں سال دوہزار بیس آپ کی زندگی کا کامیاب سال ثابت ہوگا برجہ حمل ایریز آسمانی کانسل پر سال دوہزار بیس ابتدائے سال بے چھ اہم ستارے آپ کے کریئر عزت اور ترقی کامیاب زندگی گزارنے کی نیک خواہشات کی تکمیل کے گھر میں ہونے سے آپ ابتدائے سال سے ہی اپنے مستقبل کو درخشہ بنانے کے لیے پرجوش اور سرگرم رہیں گے سب سے بڑھ کر آپ کے کریئر اور بیت الامید کا مشترکہ حاکم سیارہ زہل سترہ دسمبر دوہزار بیس تک کریئر کے گھر میں رہتے ہوئے آپ کی زندگی کے آئینہ تین سال اپنے اندر بے پناہ خوش پختیاں لیے ہوئے آ رہا ہے سیارہ زہل جو کہ اروج اور زوال اور عدل و انصاف کا حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شفیق اور بزرگ مولم سیارہ ہے جو اپنی سعادت کے زمانے میں لا متناہی کاموں کا سلسلہ اور کامیابیوں کی صورت میں آپ کو عطا کرتا ہے وہ ایریز والے افراد جو اپنا مستقبل درخشہ کرنے کے لیے اپنے کریئر میں کمال ترکیاں بلندیاں عزت و مرتبے کو چھونا چاہتے ہیں تو آپ پر اخلاقی طور سے لازم ہوگا کہ آپ اپنے مستقبل کے کاموں کی بنیاد صدق خلوص اور سچائی پر رکھیں تجربات کرنے کی بجائے اپنی تیز طبعہ کو قابو رکھتے ہوئے بزرگوں اور مخلصین کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں یقین جانے اگر آپ اوس درجے سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا درخشہ مستقبل آپ کا منتظر ہے آپ کا حاکم سیارہ مریق سولہ فروری سے لے کر اکتیس ماچ عزت و کریر کے گھر میں شرف یافتہ اور پھر اٹھائیس جون سے لے کر سات جنوری دوہزار اکیس تک تعلے میں اروج یافتہ رہے گا سیارہ مریق کا یہاں غیر معمولی قیام دوہزار بیس میں ایری زفرات کے لیے سعادت اپنی حیثیت و شخصیت اور زندگی میں آگے بڑھنے کی نیک خواہشات نہ صرف بلکہ ان کی تکمیل کے لحاظ سے نہائیت اہم سال دکھائی دیتا ہے دوہزار بیس یقیناً آپ اپنے ہم اثر لوگوں سے آگے نکلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آپ سے وابستہ سبھی دوست احباب خاندان کے افراد کو آپ کی وجہ سے حمد اور حوصلہ ملتا رہے گا دوہزار بیس میں سو فیصد کامیابیوں کے حصول کے لیے دوسروں پر مہربان رہیں تو قدرت بھی آپ پر دگنی مہربان رہے گی دوہزار بیس کی جو سات تواریخ ہیں چی تواریخ ہیں وہ ہیں دو بارہ سولہ اکیس پچیس اکتیس جنوری پھر نو چودہ اٹھارہ تئیس پچیس چھبیس اکتیس فروری نو تیرہ اٹھارہ بیس دئیس اکتیس اکتیس مارچ سات گیارہ سولہ انیس اکتیس اپرل چھے دس پندرہ بیس پچیس مائی سات آٹھ تیرہ اٹھارہ انیس بیس دئیس جون دو سات بارہ سترہ بائیس دیس جولائی چار نو چودہ سولہ انیس ستائیس اگست یکم چھے گیارہ پندرہ تئیس اٹھائیس انتیس سپتمبر تین آٹھ بیس پچیس انتیس اکتیس اکتوبر تین آٹھ سولہ اکیس چھبیس نویمبر یکم چھے گیارہ چودہ انیس چوبیس اور انتیس دسمبر اور جو دوہزار بیس کی نحس تواریخ ہیں ان میں شمار ہوتی ہیں پانچ چودہ ستائیس اٹھائیس جنوری پانچ گیارہ فروری چار گیارہ چھبیس مارچ پانچ چھے چوبیس چھبیس اپریل آٹھ گیارہ تئیس اٹھائیس مائی تین چھے اکیس انتیس جون چار آٹھ انیس چھبیس اٹھائیس جولائی دو سترہ تئیس چوبیس تیس آگست تیرہ انیس چوبیس چھبیس تیس سپتمبر نو دس چودہ سولہ انیس بائیس اکتوبر چھے نو بارہ اٹھارہ نویمبر تین دس سولہ اکتیس دسمبر آئیے اب گفتو کرتے ہیں برج سور ٹارس کے بارے میں سال دو ہزار بیس جس کا مفرد نمبر چار سیارہ شمس یعنی اس کا قدیمی سیارہ جرانس سے منصوب لہروں کے دوش پر آپ اپنی روحانیت بڑھا کر اپنے مستقبل کو درخشہ بنانے کے لیے کم از کم یہ دعا چالیس مرتبہ اول آخر گیار گیارہ مرتبہ کوئی سا دروش شریف پڑھ کر پڑھنا معمول بنا لیں اللہم انی اسعالوکا بسمکا یا اللہو یا محمد یا علی یوں سال دو ہزار بیس آپ کی زندگی کا کامیاب سال ثابت ہوگا برج سور ٹارس دو ہزار بیس شمسی زائچے کے نوے گھر میں چھے کواقب مشتری اطارت زہل کے دو اور پلوٹو کا قیام آپ کے نصیب مذہب قانونی یا پنچائتی معاملات بیرون ملک کاروبار اور طلبہ کے عالی تعلیم کے حصول کے لیے نمائع تبدیلی حالات و واقعات نیک اور غیر متوقع وسائل ملنے کے لیے نہائی تھی اہم سال خصوصاً زہرہ کا عزت کے گھر میں قیام مخلصین حکام باعثر لوگوں کی معاونت والدین خصوصاً والد گرامی یا کسی مرشد کامل یا بزرگ روحانی سے فیض یابی اور دعاوں کا سلسلہ جاری رہے گا اس سال چار اہم کواقب مشتری زہل اور راہو کے تو برج تبدیل کرنے سے آپ کی روز مرہ کاروباری اور معاشرتی زندگی میں نمائع مصبت تبدیلیاں لائے گا آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو آپ حالات کی تبدیلیوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے آپ اپنے مستقبل کو درخشہ بنانے کے لیے حقائق پر مبنی پروگرام بنائیں اور ان میں مزرگوں اور مخلصین کی مشاورت کو بھی ضرور شامل رکھیں آپ انتق محنت کے قائل ہیں اور اس نتیجے میں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے خواہ خان رہتے ہیں دوہزار بیس میں آپ دولت تو خاصی کما سکتے ہیں مگر بارویں کے مالک سیارہ مریق کے بارویں گھر میں آ جانا اٹھائیس جون دوہزار بیس سے لے کر سات جون دوہزار اکیس تک قیام کے دوران اندشہ ہے کہ آپ کسی ناغہانی نقصان اور دھوکہ دہی سے اور عظیم مالی نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں دیگر ان آیام میں بیرون ملک ہجرت یا حصول ایمیگریشن کے خواہ خان برج سور کے افراد کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے آسان وسائل نہ ملیں گے تاہم دوسرے ان کے سلسلے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں آپ کا حاکم سیارہ زہرہ جنوری مارچ اپرل دسمبر مجموعی طور پر سات گھروں میں رہتے ہوئے آپ کی حیثیت اور شخصیت عزت میں اضافے کا باعث بنے گا مد مقابل آپ کی شخصیت کی سہرہ گیزی سے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے دوہزار بیس میں جو سات تواریخ ہیں آپ لوگوں کے لیے تین نو سولہ تئیس اٹھائیس جنوری دو تین چار آٹھ سترہ باعث ستائیس فروری چار پانچ نو سترہ تئیس اٹھائیس 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 مارچ چار سات سولہ اکیس چھبیس اپریل یکم پانچ چودہ انیس باعث چوبیس اٹھائیس مائی یکم چودہ انیس چوبیس اٹھائیس جون سات بارہ سترہ باعث چھبیس جولائی پانچ دس انیس اگست تین پانچ نو چودہ اٹھارہ تئیس انتیس سپتمبر تین نو گیارہ بارہ چودہ اٹھارہ تئیس چوبیس اکتوبر تین آٹھ تیرہ سترہ نویمبر تین چھے آٹھ دس تیرہ پانچ سترہ بائیس دسمبر اور دوہزار بیس کی جو نحس تواریخ ہیں آپ کے لیے وہ ہیں چھے تیرہ بیس ستائیس جنوری پانچ بارہ انیس تائیس انتیس فروری تین چھے تیرہ بیس مارچ پانچ گیارہ اٹھارہ اپریل تین چار دس سترہ مئی تین پانچ بارہ جون دو چوبیس ستائیس اکتیس جولائے سات بائیس چھبیس انتیس تیس اگست دو چار پندرہ اکیس اٹھائیس سپتمبر چھے بیس اٹھائیس اکتوبر پانچ نو سولہ انیس چھبیس ستائیس نومبر بیس انتیس تیس دسمبر آئیے اب گفتگو کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کے بارے میں سال دو ہزار بیس جس کا مفرد نمبر چار سیارہ شمس یعنی اس کا قدیمی سیارہ جرانس سے منصوب لہروں کے دوش پر آپ اپنی روحانیت بڑھا کر اپنے مستقبل کو درخشہ بنانے کے لیے کم از کم یہ دعا چالیس مرتبہ اول آخر گیار گیارہ مرتبہ یوں سال دوہزار بیس آپ کی زندگی کا کامیاب سال ثابت ہوگا برج جوزہ جمنائی دوہزار بیس بھی گزشتہ سال کی طرح آپ کی زندگی کا ایک غیر معمولی سال دکھائی دیتا ہے اس سال اہم سیارہ زہل مشتری اور راہو کے تو برز تبدیل کریں گے ان بروج کی تبدیلی کے علاوہ ابتدائے سال میں شمسی زائچے کے چھٹے سیارہ مریخ اپنے ہی گھر میں جبکہ آٹھویں نہز گھر میں آپ کے حاکم اطارت کے ساتھ دیگر پانس سیارے مشتری زہل شمس کیتور پلوٹو کا ہونا آپ کی روز برا کی زندگی کریئر کاروبار کے اہم فیصلوں میں غیر متوقع تبدیلی اور اہم فیصلوں کا سال دکھائی دیتا ہے آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو آپ ان تبدیلیوں کو محسوس یا غیر محسوس طریقوں سے انجام کر ضرور محسوس کریں گے آپ فطرتی طور پر ذہین اور تیز تباہ ہونے کے سبب زندگی میں آنے والے حقائق کو تسلیم کرنے کی بجائے ان سے مو نہ موڑیں ورنہ مالی اخلاقی ذاتی عزیز و اقارب سے تعلقات دوستوں سے دوستی غلط فہمیاں جنم لینے اور حاسدین اور مخالفین کی ریشہ دوانیوں کے سبب اختلاف رائے اور تعلقات میں خرابی آ سکتی ہے اپنے جذباتی پن اور غم غصے پر قابو رکھیں خصوصاً جون اور دسمبر شمسی تعلے کے مقابل اور تیس نومبر تعلے میں لگنے والے گرہن دونوں سے بری طرح تعلقات اچانک خراب ہو سکتے ہیں حاسدین مخالفین آپ کی بڑھتی ہوئی عزت اور ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے بھرپور سازشے کر سکتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ شادی شدہ جھوڑے آپس میں شکوک و شبہات کی وجہ سے نظر بد جادو ٹونے کے سبب خانگی اور ازدواجی سکھ کو بلا وجہ خراب کر سکتے ہیں اس سے قبل کہ ناپسندیدہ واقعات حد سے بڑھ کر جذباتی پن کے سبب رسوائی اور قانونی مسائل اور پریشانیاں مقدمات میں بدل جائے آپ اس سال خاصے محتاط رہیں اور خصوصاً وہ جوزہ والے افراد والین یا جن لوگوں کے جوانسل بچے اس بل سے تعلق رکھتے ہیں انہیں موٹر سائیکل یا گاڑی چلانے اور اگر آپ اجازت دیتے ہیں انہیں تو سخت احتیاط کی نصیت کریں اپنے کام عمر بچوں کو کوئی اہم ذمہ داری یا گاڑی مت چلانے دیں تاکہ کسی ممکنہ حادثہ اور پریشانی سے بچا جا سکے دوہزار بیس میں متوقع ناگہانی مسائل اور پریشانیاں حادثات نظر بد جادو ٹونہ آسیب اور جنات شیاتین کی شرنگیزیوں سے بچنے کے لیے چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں دمشدہ پانی پیئے اور اپنے لیے دعا کریں اپنی سالگیرہ کے دن اپنی حیثیت کے مطابق کسی جانور کی قربانی کریں اور اس کا گوشت غربہ میں تقسیم کریں وہ برج جوازہ سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کی استطاعت کم ہو اور وہ ایک نمک پیالہ اور پانی کا مٹکہ جمعرات کے دن کسی قریبی درگاہ پر جا کر دعا کے بعد صاحب مزار کو حدیہ کریں تین سو پینسٹھ دن بلا ناغہ تین سو تیرہ مرتبہ کوئی ست درو شریف پڑھنے والے جوزہ والے افراد بھی اپنی زندگی میں آنے والے ممکنہ مسائل اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں دوزار بیس کی ابتدا میں چھ سیاروں کا شمسی زائچے کے چھ آٹھ بارہ گھروں میں قیام کا ناکس سیاروں سے بننے والے سمرات یا اس کے جو بھی نقصانات ہیں بچاؤ کے ممکنہ آسان روحانی اپائے آپ کی قدمت میں میں نے ہدیہ کیے ہیں یہ بہت آسان ہے آپ اپنی زندگی میں آنے والے ناکس اثرات کو ایسے ہی دور کر سکتے ہیں جیسے بارش میں چھتری کام کرتی ہے تحفظ اور سلامتی کے لیے چودہ مساکینوں کو کھانا کلا کر زندگی بھر کے تحفظ کے لیے لوہ محفوظ کا تحفہ ادارہ آئینہ قسمت سے منگوا کر باپ اور ہیز گلے میں پہن سکتے ہیں دو ہزار بیس کی سات تواریخ دو پانچ آٹھ دس بارہ پندرہ بیس چھبیس اکتیس جنوری پانچ چھے پندرہ انیس چوبیس چھبیس اٹھائیس 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 فروری چار پانچ بارہ سولہ بائیس ستائیس مارچ یکم چار آٹھ گیارہ سولہ اٹھارہ انیس بائیس ستائیس اپریل یکم تین پانچ ساتھ نو دس تیرہ اٹھارہ بائیس چوبیس اٹھائیس مائی تین پانچ سترہ بائیس چھبیس تیس جون یکم نو چودہ انیس تیس جولائی آٹھ چودہ سترہ انیس چوبیس پچیس انتیس اگست تین پانچ نو چودہ انیس اٹھائیس سپتمبر نو چودہ اٹھارہ بائیس پچیس چھبیس اکتوبر چار نو چودہ اٹھارہ اکیس تیس چوبیس ستائیس انتیس نومبر اور یکم پانچ دس پندرہ انیس بیس پچیس دسمبر ہے اس سال دوہزار بیس کی نئے سواریخ جو ہیں نو اٹھارہ جنوری تین دس سترہ فروری دو آٹھ چودہ تیس مارچ نو تیرہ پچیس چھبیس اٹھائیس تیس اپرل گیارہ پندرہ مائی یکم سات پندرہ اٹھائیس جون چار آٹھ گیارہ چھبیس اٹھائیس تیس جولائی یکم دو تین دس گیارہ چھبیس اگست یکم بارہ سترہ اکیس تیس چوبیس چھبیس سبتمبر چار آٹھ بارہ میس چوبیس ستائیس اکتوبر دو چھ سات سترہ نویمبر اور سات تیرہ بائیس چھبیس دسمبر ہے آئیے بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کے بارے میں سال دو ہزار بیس جس کا مفرد نمبر چار سیارہ شمس یعنی اس کا قدیمی سیارہ جرانس سے منصوب لہروں کے دوش پر آپ اپنی روحانیت بڑھا کر اپنے مستقبل کو درخشہ بنانے کے لیے کم از کم یہ دعا چالیس مرتبہ اول آخر گیار گیارہ مرتبہ یوں سال دو ہزار بیس آپ کی زندگی کا کامیاب سال ثابت ہوگا برج سرطان کینسر دو ہزار بیس بارہ منتقت البروج میں آپ کا برج سرطان اور آپ کی مقابل برج جدی سب سے زیادہ حساس اور متاثر ہونے والے حالات و واقعات کی روشنی میں سیاروں کی نشست کے اعتبار سے غیر متوقع حالات اور واقعات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں ابتدائے سال کا حاکم سیارہ کمر نوے نصیب کے گھر میں ہونے سے اس بات کا غیبی اور روحانی اشارہ ہے کہ آپ دو ہزار بیس میں پیش آنے والے مشکل اور آزمائش کن حالات سے بچنے کے لیے اپنے مالک کے حقیقی سے لو لگائیں اور پورا سال ہر پیر یعنی منڈے کے دن سفید اشیا یعنی سفید رنگ وائٹ کلر کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیں سیاروں کا نقشہ ابتدائے سال میں کچھ یوں ہوں گا تالے میں راہو اور ساتھویں کے تو شمس اطارد مشتری زہل پلوٹو ہونے سے آپ اپنی تباہ اور ذہن پر عجیب و غریب جذباتی کیفیت غیر محسوس قسم کی پریشانیاں انجانے سے وسوسے در خوف یا نظر بڑ جادو ٹونے جیسے خدشات سے محسوس کر سکتے ہیں اپنا حمد اور حوصلہ اگر کمزور محسوس کریں تو ذکرِ الہی، قرآن فہمی، بزرگر کی دعائیں اور صدقہ و خیرات انجی کھول کر سارا سال دیتے رہے آپ کی وساطت سے زندگی کا سنہرہ نچوڑ سب کو ہدیہ ہے اگر آپ نے اسے پڑھ اور سمجھ لیا تو یقین جانے دوزار بیس میں مشکلات کے سمندر کی بہ آسانی آپ جو منزل ہیں وہ تیک کر سکیں گے لوگ زندگی میں تین طرح کے نقصانات پا سکتے ہیں سب سے پہلے کسی کو مالی نقصان ہو تو ازروح نجوم اس کا ذائچہ دیکھ کر اسے اچھے وقت کی پیشنگوئی دی جا سکتی ہے بتایا جا سکتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کھویا اور کھویا ہوا رزق آپ کو دوبارہ جلد ہی مل جائے گا دوسرے نمبر پر اگر کسی کو عزت اور وقار میں رسوائی اور الزامات بدنامی ملے تو اس نے پچاس فیصد نقصان اٹھایا توبہ استغفار سے اور طرز زندگی بدلنے سے اصلاح کی جا سکتی ہے اور تیسرے نمبر پر اگر کوئی شخص اپنا حوصلہ اور حمد ہار جائے تو سو فیصد ہر چیز نقصان یافتا ہے حمد اور حوصلہ بازار میں مکنے والی شہر نہیں مخلصین بزرگوں خصوصاً ماں باپ کی دعوں سے اپنا کھویا ہوا حوصلہ دوبارہ جمع خاطر کریں یاد رکھیں علم نجوم ایک نہائی تھی لطیف اور پیارہ مستقبل کی آگاہی دینے کا علم ہے یہاں میں مستقبل کی آگاہی حمد اور کشادگی رزق بڑھانے میں رہنمائی ضرور دیتا ہے تاہم مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا بزرگوں سے سچی روایات چلی آ رہی ہے کہ فقیروں کی دعاوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اور پنچتن پاک کے وسیلے سے کی گئی دعائیں مقدر سے زیادہ عطا کی شکل میں بھی مل جاتا ہے دوہزار بیس بھی کچھ ایسا ہی سال ہے جسے علمی اور روحانی طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے یقیناً علم کی روشنی اور اگاہی پانے والے دوہزار بیس میں اتمنان سے مشکلات کا دریا پار کر جائیں گے اور غفلت و لاپرواہی میں پڑے رہنے والے برج سرطان والے افراد کے لیے ہم سب مل کر دعا گو ہے سال کی تمام مشکلات اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ ہمارا ادارہ آئینہ قسمت جو ہے اس سے لوہ محفوظ کا تحفہ منگوا کر خیر و برکت کے لیے باپرہیز اس کو گلے میں پہن سکتے ہیں برج سرطان کی جو سات تواریخ ہیں دوہزار بیس میں وہ کچھ یوں ہیں دو چھے بارہ پندرہ سولہ بیس اکیس پچیس تیس اکتیس جنوری چار نو تیرہ چودہ اٹھارہ تہیس پچیس سنتیس فروری پانچ نو تیرہ چودہ اٹھارہ چوبیس سنتیس تیس مارچ چار سات گیارہ بارہ سترہ اکیس ستائیس اٹھائیس اٹھائیس اپریل تین چھے دس بارہ پندرہ سترہ بیس بیس پچیس اٹھائیس مائے یکم تین آٹھ دس تیرہ سولہ اٹھارہ اکیس تئیس چپیس تیس جنوری دو سات دس بارہ پندرہ سترہ بیس بائیس پچیس تیس جولائی چار نو چودہ سولہ انیس تہیس ستہائیس اٹھائیس اکست سات گیارہ تیرہ پندرہ سترہ اکیس تہیس چھبیس اٹھائیس سپتمبر تین سات آٹھ بارہ سترہ بیس اکیس پچیس چھبیس و نتیس اکتوبر تین چھ آٹھ گیارہ پندرہ سولہ انیس اکیس پچیس چھبیس نویمبر یکم پانچ چھ اٹھارہ گیارہ چودہ انیس چوبیس انتیس دسمبر اور اس سال کی جو نحس تواریخ ہیں ان میں شامل ہیں تین پانچ نو چودہ سترہ اٹھائیس جنوری دو پانچ سات گیارہ سولہ چھبیس فروری تین چار نو گیارہ سولہ چھبیس مارچ یکم پانچ آٹھ نو پندرہ چوبیس چھبیس اپریل یکم سات چودہ تئیس تیس مئی چھ سات دس اٹھائیس انتیس جون چار پانچ تیرہ انیس چھبیس ستائیس جولائے دو تین گیارہ سترہ پچیس تیس اگس دو دس انیس چوبیس سپتمبر یکم دس چودہ سولہ پائیس تئیس اکتیس اکتوبر بارہ اٹھارہ اکیس نویمبر تین چار آٹھ سولہ بائیس تیس اکتیس دسمبر آئیے بات کرتے ہیں برجہ اصد لیو کے بارے میں سال دو ہزار بیس جس کا مفرد نمبر چار سیارہ شمس یعنی اس کا قدیمی سیارہ جرانس سے منصوب لہروں کے دوش پر آپ اپنی روحانیت بڑھا کر اپنے مستقبل کو درخشہ بنانے کے لیے کم از کم یہ دعا چالیس مرتبہ اول آخر گیار گیارہ مرتبہ کوئی سا دروش شریف پڑھ کر پڑھنا معمول بنا لیں اللہم انی اسعالوکا بسمکا یا اللہو یا محمد یا علی یوں سال دو ہزار بیس آپ کی زندگی کا کامیاب سال ثابت ہوگا برجہ اصد لیو دو ہزار بیس سیاروں کی نشست آپ کے سیارہ شمس کا دوست مریخ چوتے گھر میں باقوت اپنے ہی گھر میں ہوگا اور سیارہ زہرہ ساتھ میں اپنے فطرتی گھر میں بیٹھ کر تالے کو ساتھ ناظر رہے گا اس کے علاوہ تمام سیارے ماں سوائے یورائنس سبی سیارے نحض گھروں میں چھے آٹھ بارہ میں موجود ہوں گے ابتدائے سال میں چھٹے نحض گھر میں چھے سیاروں کا استماع زہر مشتری اطارہ دیتو پلوٹو اور مشمول آپ کا حاکم سیارہ شمس بھی یہاں ہوگا عموماً سال کے آغاز میں شمس شمسی ذائچہ کے اسی گھر میں بیس جنوری تک ہوتا ہے لیکن اس سال کی خاص بات یہ ہے کہ مزید پانچ کواقع کا چھٹے ہونا نیک شگون نہیں خصوصاً اپنی صحت جسمانی کا خاص طور پر خیال رکھیں خواہ آپ کی عمر دس سال سے اسی سال ہی کیوں نہ ہو برجہ اسد کے افراد اپنی فیملی کے جو لوگ جن کا تعلق برجہ اسد سے ہے ان کا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں غذا کی بدپرہیزی فاس فوڈ یا چکنائی کا زیادہ استعمال کرنا اور ورز سے جی چورانے کے سبب اندیشہ ہے کہ آپ کلیسٹرول، بلڈ پیشر، امراض قلب، یورکیسٹڈ اور خواہ مخواہ کے ذہنی تفکرات میں مبتلا ہو سکتے ہیں یہ عجیب و غریب کیفیات یکم جنوری سے لے کر بیس مارچ تک نحوست سیارگان کے زبب رہ سکتی ہیں جیسے ہی سورج شمس بیس مارچ سے اپنے شرفی برج اور نوروز عالم افروز کا آغاز کرے گا تو حالات میں بدتریج بہتری آنے لگے گی اور خصوصاً آپ کا حاکم سیارہ شمس بائیس جولائی سے لے کر بیس اگس جب تالے میں آئے گا آپ کی حسیت، شخصیت اور حوصلہ مندی میں اضافہ ہوگا اب یوں تو وسیع پیمانے پر اپنے کاموں کو انجام دینا پسند کرتے ہیں اور ان کی تفصیلات اور کاموں کی تکمیل کے لیے ایک جذبے کے تحت جب تک کام مکمل نہ ہو جائیں کوشاں رہتے ہیں مایوسی، اداسی اور کام کو عدورہ چھوڑنا آپ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں تاہم دوہزار بیس کی ابتدا میں سیاروں کی ناکس نشست اس بات کا اشارہ ہے کہ دوہزار بیس میں اپنے سبی اہم اور غیر اہم کام روز مرہ کے کاموں سے ہٹ کر جلدبازی میں انجام نہ دیں کاموں کی تکمیل میں وقت کی مناسبت سے اپنے کاموں کی پلاننگ اور منصوبہ بندی میں کم از کم ایک ہفتہ ایک دن یا کم از کم ایک گھنٹہ ضرور غور و فکر کریں یوں آپ غیر متوقع ہر قسم کی پریشانیوں سے بت سکیں گے دوہزار بیس میں چار اہم سیاروں کی برج کی تبدیلی آپ کی طرز زندگی میں بھی تبدیلیاں لاسکتی ہیں بائیس مارچ زہل برج تبدیل کر کے ساتھویں رجت اور استقامت کے سبب دو مرتبہ آئے گا راہو پانچ مئی گیارویں اور کے تو پانچویں گھر آ جانے اور سیارہ مشتری بارہ سال کے بعد انیس دسمبر کو شمسی زائچے کے ساتھویں آئندہ ایک سال کے لیے آ جائے گا آسمانی کانسل پر سیاروں کی تبدیلی دوہزار بیس میں ہونے سے اکثر برج اصد والے افراد کا طرز زندگی رہن سین میں بھی تبدیل ہوگا آپ کا تعلق کسی بھی شہر قصبے یا ملک سے کیوں نہ ہو آپ اپنے حالات و واقعات رہن سین میں تبدیلیاں کرنا پسند کریں گے کچھ لوگ حجرت کرنا بھی پسند کریں گے شہر تو شہر یا ملک سے باہر بھی بسلسلہ روزگار یا میگریشن کے حصول کے لیے جانا پسند کریں گے جو برج اصد والے افراد پہلے سے تبدیلی کے خواہ آئے ہیں وہ تو حضب منشاہ اپنے حالات اور محول میں تبدیلی کر پائیں گے اور اگر اپتیار نہ ہوئے تو پھر ناپسندیدہ تبدیلیوں کے لیے تیار رہے اکثر سیاروں کی کمزور نشست کے سبب سارا سال وقفے وقفے سے اپنے صدقات اور خیرات ضرور نکالتے رہیں برج اصد والے افراد کی دوہزار بیس میں جو سات تواریک ہیں چھ سات دس تیرہ پندرہ بیس پچیس تیس جنوری چار تیرہ اٹھارہ بائیس تیس پچیس چھبیس اٹھائیس فروری پانچ آٹھ گیارہ چودہ انیس بیس چوبیس تیس پانچ چار بارہ سترہ تیس چھبیس اٹھائیس اپرل تین پانچ دس بارہ پندرہ سترہ بائیس اٹھائیس مئی یکم تین دس سولہ اکیس چھبیس تیس جون یکم دس بارہ پندرہ بیس پچیس تیس جولائی نو چودہ سولہ سترہ انیس تیس اٹھائیس اگس سات نو تیرہ پندرہ سترہ اٹھارہ اکیس چھبیس سپتمبر سات بارہ سترہ اکیس پچیس چھبیس اکتوبر چھ دس گیارہ پندرہ انیس پچیس نویمبر پانچ گیارہ چودہ انیس بیس چھبیس اٹھائیس دسمبر اور اس سال میں نہستہ واریک جو ہیں تین نو سترہ تیس جنوری دو سات سولہ فروری تین نو سولہ مارچ یکم آٹھ چودہ پندرہ اکیس اپرل یکم سات چودہ تیس مئی چھ سات گیارہ تیرہ اٹھائیس جون پانچ تیرہ چودہ اکیس ستائیس جولائی تین نمیمبر تین گیارہ پچیس اگست دو دس چوبیس سپتمبر یکم دس گیارہ چودہ پندرہ اٹھارہ تیس اکتیس اکتوبر آٹھ بائیس نویمبر چار آٹھ دس بائیس تیس دسمبر آئیے اب گفتگو کرتے ہیں برج سملہ ورگو کے بارے میں سال دو ہزار بیس جس کا مفرد نمبر چار سیارہ شمس یعنی اس کا قدیمی سیارہ جرانس سے منصوب لہروں کے دوش پر آپ اپنی روحانیت بڑھا کر اپنے مستقبل کو درخشہ بنانے کے لیے کم از کم یہ دعا چالیس مرتبہ اول آخر گیار گیارہ مرتبہ کوئی سا دروش شریف پڑھ کر پڑھنا معمول بنا لیں اللہم انی اسعالوکا بسمکا یا اللہو یا محمد یا علی یوں سال دو ہزار بیس آپ کی زندگی کا کامیاب سال ثابت ہوگا برج سملہ ورگو دو ہزار بیس میں آپ کا حاکم سیارہ اتارت ہے تو شعا غروب پانچوے گھر میں پانچ دیگر سیاروں شمس مشتری زہل کی تو اور پلوٹو ہونے سے آپ کے ذہن اور ذہنی انتشار کا شکار ہو سکتے ہیں محتاط شخصیت ہونے کے باوجود شمسی زائچے کے پانچوے گھر جس کا تعلق اولاد محبت اور احنامات اور سٹاک شیز اور شعور سے بھی ہے ابتدائے سال سے ہی ان امور میں فکر و پریشانی یا عجیب و غریب پورا سرار قسم کے واقعات رونما ہو سکتے ہیں آپ کا حاکم سیارہ اتارت مسلسل یکم جنوری سے لے کر اٹھائیس اپریل تک کمزور پوزیشن میں رہے گا اور چھ آٹھ بارہ نحض گھروں سے گزرے گا سال کے پہلے چار ماہ نہائید صبر و تحمل سے گزاریں کام کاج کی زیادتی سے آپ کی صحت جسمانی متاثر ہو سکتی ہے آپ کا تعلق کسی بھی عمر سے کیوں نہ ہو سال کے پہلے چار ماہ صحت جسمانی کی خرابی کا اشارہ دیتے ہیں اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروانے اور آپ کا مولج یا آپ کا ڈاکٹر آپ کو جو بھی ایڈوائز کرے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی عدویہ اور غزہ کا خیال رکھیں پنجھگانہ نماز کی ادائیگی ایک بہترین روحانی ورزش بھی ہے جو برج سملہ والے افراد کوئی مشکل مشکت نہ کر پائیں تو ادائیگی نماز سے بڑھ کر کوئی آسان ایکسیسائز نہیں ہے کاروباری اور شراکتی معاملات بھی توجہ طلب رہیں گے آپ کی بڑھتی ہوئی عزت اور ساکھ اور مقبولیت کو دیکھتے ہوئے حاسدین مخالفین آپ کے خلاف سازشیں نظر بد اور جادو ٹونہ جیسے ناپسندندہ فعل کے مرتقب ہو سکتے ہیں البتہ دو ہزار بیس میں جن برج سملہ والے افراد کی شادی خانہ آبادی ہوگی انہیں اپنے شریک احیات کے نصیب سے عزت اور دولت نصیب ہو سکتی ہے خاندانی وراثتی درینہ جھگڑے حضب منشاہ تیہ ہونے کے لیے یہ سال نہائیت سازگار ہے اس سال ہم مزاج دوستوں سے مل کر مشترکہ مفادات کے تحت کاروباری منصوبے بنا کر ان پر عمل درامت کرنے سے فوائد ملیں گے دو ہزار بیس میں چار اہم سیارے بائیس مارچ زہل پانچ مئی راہو کے تو اور انیس دسمبر مشتری برج تبدیل کریں گے اس کے علاوہ سیارہ مری غیر معمولی طور سے اٹھائیس جون دو ہزار بیس سے لے کر سات جنوری دو ہزار اکیس تک اپنے فیلی برج حمل جو کہ شمسی زائچے میں آٹھویں پڑتا ہے طویل عرصہ قیام کرے گا آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو آپ اپنی روز مارا زندگی میں آنے والی ان تبدیلیوں کو محسوس کیے بغیر ناز رہ سکیں گے سال کے پہلے چار مہینے ناپسندیدہ اور غیر متوقع تبدیلیاں لاسکتے ہیں لہٰذا ذہنی طور پر ان ناپسندیدہ تبدیلیوں سے نبٹنے کے لیے تیار رہے دو ہزار بیس یوں تو آپ کی زندگی کا ایک اہم سال ہے تاہم حل المشکلات کے لیے مخلصین اور بزرگوں سے مشاورت لینے کے ساتھ ساتھ حضب توفیق صدقات و خیرات سارا سال دیتے رہے خوشی شادمانی اور دو ہزار بیس کی حصول کامیابی کے لیے ایک آسان سا مجرب عمل ہدیہ ہے کہ آپ تین سو تیرہ مرتبہ کوئی سا دروشریف پڑھیں اور ہر تسبیح میں وقفہ کر کے اپنے نیک مقاصد کے لیے دعا کرنا اور دم شدہ پانی پینا دو ہزار بیس میں روزانہ معمول بنا لیں دو ہزار بیس کی سات تواریک آپ لوگوں کے لیے جو ہیں دو پانچ آٹھ دس بارہ پندرہ بیس چبیس اکتیس جنوری پانچ چھ پندرہ انیس چوبیس چبیس اٹھائیس فروری چار پانچ بارہ سولہ بائیس ستائیس مارچ یکم چار آٹھ گیرہ سولہ اٹھارہ انیس بائیس ستائیس اپریل یکم تین پانچ سات نو دس تیرہ اٹھارہ بائیس چوبیس اٹھائیس مائی تین پانچ سترہ بائیس چوبیس تیس جون یکم نو چودہ انیس تیس جولائی آٹھ چودہ سترہ انیس چوبیس پچیس اٹھائیس اگرس تین پانچ نو چودہ انیس اٹھائیس سپٹیمبر نو چودہ اٹھارہ بائیس پچیس چھبیس اکتوبر چار نو چودہ اٹھارہ اکیس تہیس چوبیس ستائیس اٹھائیس نویمبر یکم پانچ دس پندرہ انیس بیس پچیس دسمبر اس سال میں جو نحس تواریخ ہیں آپ لوگوں کے لیے نو اٹھارہ جنوری تین دس سترہ فروری دو آٹھ چودہ تیس مارچ نو تیرہ پچیس چھبیس اٹھائیس تیس اپریل گیارہ پندرہ مائی یکم سات پندرہ اٹھائیس جون چار آٹھ گیارہ چھبیس اٹھائیس تیس جولائی یکم دو تین دس گیارہ چھبیس اگس یکم بارہ سترہ اکیس تہیس چوبیس چھبیس سپٹیمبر چار آٹھ بارہ بیس چوبیس ستائیس اکتوبر دو چھ سات سترہ نویمبر اور سات تیرہ بائیس چھبیس دسمبر آئیے اب بات کرتے ہیں برج میزان لبرا کے بارے میں سال دو ہزار بیس جس کا مفرد نمبر چار سیارہ شمس یعنی اس کا قدیمی سیارہ جرانس سے منصوب لہروں کے دوش پر آپ اپنی روحانیت بڑھا کر اپنے مستقبل کو درخشہ بنانے کے لیے کم از کم یہ دعا چالیس مرتبہ اول آخر گیار گیارہ مرتبہ کوئی سا دروش شریف پڑھ کر پڑھنا معمول بنا لیں اللہم انی اسعالوکا بسمکا یا اللہو یا محمد یا علی یوں سال دو ہزار بیس آپ کی زندگی کا کامیاب سال ثابت ہوگا برج میزان لبرا دو ہزار بیس میں چھ سیاروں کا اجتماع آپ کے چوتے گھر میں مشتری اطارد الزہل کہ تو پلوٹو اور شمس ہونے سے آپ کی طرز زندگی رہن سہن میں تبدیلیاں رونما ہوں گی خواہ آپ ان کے لئے تیار ہوں یا نہ ہوں خصوصاً چار اہم سیارے زہل مشتری اور راہوکیتو کی برج کی تبدیلی سیارہ زہل بائیس مارچ راہوکیتو پانچ مائی اور مشتری انیس دسمبر کو بروج تبدیل کریں گے آپ کی شخصیت میں خوش مزاجی پر امیدی اگرچہ ہمیشہ رہتی ہے آپ کا منقل برج ہونے کے سبب اپنے ارادوں میں آپ اکثر تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں جان لے کہ دوہزار بیس آپ کی زندگی میں عظیم غیر متوقع اور پورا سرار تبدیلیاں لانے جا رہا ہے آپ کی سوچ اگر مصبت ہے تو یقیناً زندگی میں آپ کو آگے بڑھنے کے اور مستقبل کو درخشہ بنانے کے متعدد مواقع مجسر آئیں گے معذرت کے ساتھ اگر آپ اپنی خود احتسابی کرتے ہوئے جان لے کہ آپ میں بعض وقات منفی سوچ تو اجاگر نہیں ہو جاتی اگر ایسا ہو تو اپنے آپ طرز سوچ جو ہے آپ کا اس کو تبدیل کریں اس میں مصبت تبدیلیاں لائیں ورنہ آپ دوہزار بیس کی ان سعادتوں سے مکمل طور سے فیضی آپ نہ ہو سکیں گے ابتدائے سال میں سیارہ زہرہ کی پانچویں نشست یہ سال خصوصاً انامات محبت اور صاحب اولاد افراد کو اپنی اولاد کی تعلیمی قابلیتوں کامیابیوں اور ان کی شادی بیعہ کے ذمہ داریوں سے خوشی ملے گی کہ حاکم سیارہ زہر کا ستائیس سال بعد یہاں آنا اور پھر دسمبر میں دولت کے فطرتی حاکم مشتری کا یہاں آنا دوہزار بیس سے لے کر دوہزار تئیس انامی مقابلے پرائز بانڈ یا انٹرنیشنل لوٹریوں میں آپ کو اچانک کوئی بڑی دولت مل سکتی ہے دوہزار بیس میں ابتدائے سال دوسرے اور ساتھویں کا مشترکہ حاکم سیارہ مری خان اعمال اور وسط خاندان کے گھر میں ساتھ ہونے کے سبب اس بات کی مزید دلیل ہے کہ دوہزار بیس دنیا کے جیسے بھی معاشی حالات ہوں آپ کے مالوں اسباب میں یقیناً اضافہ ہوگا این ممکن ہے کہ جن برج میزان والے افراد کی دوہزار بیس میں شادی ہو انہیں اپنے شریک حیات کے نصیب سے بھی رزق اور دولت بے حساب ملے گی جنوری جون جولائی چوتھے دسویں گرہن لگنے سے یہ مہینے خاص احتیاط طلب دکھائی دیتے ہیں فوائد کے بجائے نقصانات عظیم یا ٹرافک حادثات بزرگوں کی صحت اور زندگی جیسے تشویشناک مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انسانی اختیار میں دعائیں صدقات اور وہ تمام مصبت کوششیں جو تدبیر سے تقدیر بدلنے کے لیے اپنے بزرگوں سے دعائیں لی جا سکتی ہیں روحانی تدبیر پر خصوصی توجہ دیں اپنی صحت جسمانی اور حاسدین مخالفین کی رشتہ دوانیوں قصوصاً ان مہینوں میں محتاط رہے وقفے وقفے سے سارا سال صدقات دینے کے ساتھ ساتھ حصول خیر و برکت کے لیے تین ستیرہ مرتبہ کوئی صدرور شریف پڑھیں اور خیر و برکت کے لیے دعا کریں اس ماہ کی جو سات تواریخ ہیں آپ لوگوں کے لیے تین نو سولہ تئیس اٹھائیس جنوری دو تین چار آٹھ سترہ بائیس ستائیس فروری چار پانچ نو سترہ تئیس اٹھائیس انتیس مارچ چار سات سولہ اکیس چھبیس اپریل یکم پانچ چودہ انیس بائیس چوبیس اٹھائیس مائی یکم چودہ انیس چوبیس اٹھائیس جون سات بارہ سترہ بائیس چھبیس جولائی پانچ دس انیس اگست 3-5-9-14-18-23-29 سپتمبر 3-9-11-12-14-18-23-24 اکٹوبر 3-8-13-17 نویمبر 3-6-8-10-13-15-17-22 دسمبر اور اس سال کی نہستواریخ ہیں 6-13-27 جنوری 5-12-19-29 فروری 3-6-13-20 مارچ 5-11-18 اپریل 3-4-10-17 مئی 3-5-12 جون 2-24-27-31 جولائے 7-22-26-39 اگس 2-4-15-21-28 سپتمبر 6-28 اکٹوبر 5-9-16-19-26-27 نویمبر اور 20-29-30 دسمبر آئیے بات کرتے ہیں برج اکربس خورپیو کے بارے میں سال 2020 جس کا مفرد نمبر چار سیارہ شمس یعنی اس کا قدیمی سیارہ جرانس سے منصوب لہروں کے دوش پر آپ اپنی روحانیت بڑھا کر اپنے مستقبل کو درخشہ بنانے کے لیے کم از کم یہ دعا چالیس مرتبہ اول آخر گیار گیارہ مرتبہ کوئی سا دروش شریف پڑھ کر پڑھنا معمول بنا لیں اللہم انی اسعالوکا بسمکا یا اللہو یا محمد یا علی یوں سال 2020 آپ کی زندگی کا کامیاب سال ثابت ہوگا برج اکربس خورپیو 2020 سال کی ابتدا میں ہی تالے میں تالے کا حاکم سیارہ مریق اروج یافتہ ہونے سے اور آسمانی کانسل پر دیگر چار اہم سیاروں کی تبدیلی مشتری زہل راہو کی تو اس سال بروج تبدیل کریں گے ان کے اہم سیاروں کی تبدیلی ہے آپ کا تالو زندگی کے کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو آپ ان تبدیلیوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے آپ کا حاکم سیارہ مریق اپتدا سال کے بعد سولہ فروری سے لے کر اکتیس مارج شرف یافتہ اور اٹھائیس یون سے لے کر سات جنوری اروج یافتہ یعنی آپ کی حوصلہ مندی اور خطہ دمادی میں اضافہ ہوگا پیشاورانہ فنی قابلیت میں خاطر خواہ اضافہ اگر آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں تو انتظامی امور میں قابلیت کے باعث کامیابی پائیں گے ترقی اور عزت اور باثر لوگوں کے فوائد ملیں گے آپ سارا سال اپنے اندر ایک ڈائنیمک پاور محسوس کریں گے طبیعت میں مصبت تیزی اور تراری مخلصین ہم پیشہ دوستوں سے سیکھنے کے مواقع ملیں گے آپ کسی خاص تخلیقی نوعیت کے کام میں بھی مصروف عمل رہیں گے حاضر دماغی سے آپ گزشتہ پیدا شدہ مشکلات پر قابو پاسکتے ہیں دوسروں کی رائے کا بھی احترام کریں بے روزگار افراد کو روزگار کے عالی متدد مواقع مویسر آئیں گے بعض اقربی افراد تبدیلی ملازمت یا کریئر میں اضافے کے لیے جو مصبت جدوجہت کریں ان کا یقیناً انہیں فائدہ ملے گا ملازمتی ترقی کے خوخہ افراد اپنی سمیدارانہ فرائض کی انجام دہی سے نہ صرف ترقی پائیں گے بلکہ افسرانے بالا سے خوشگوار تعلقات اور باعثر لوگوں سے بھی فوائد ملیں گے سیارہ مریق دس سپتمبر سے لے کر چودہ نومبر رجت میں ہونے کے سبب غیر ذمہ داری سے آپ کی عزت میں فرق آ سکتا ہے حاسدین مخالفین اپنے بد ارادے کے تحت آپ کو نقصان پجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں محتاط رہیں سیارہ زہل چوتھے گھر کا حاکم ہو کر ستائیس سال بعد چوتھے گھر میں ستائیس مارچ دو ہزار تئیس میں آ جائے گا مجموعی طور پر اگلے آنے والے تین چار سال آپ کی زندگی کے بہترین سال ثابت ہوں گے خاص طور پر وہ برج اقرب والے افراد جو کافی عرصے سے اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے کوششہ ہیں انہیں ذاتی گھر پلارڈ یا فلیٹ یقینی طور پر مل سکے گا کاشکاری باغبانی اور ڈیری فارم سے وابستہ برج اقرب والے افراد ان تین چار سالوں میں بے پناہ منافع حاصل کریں گے اور ایسے برج اقرب والے افراد جو عرصہ دراز سے بیرون ملک مقیم چلے آ رہے ہیں وہ بیرون ملک سے اپنی سکونت ترک کر کے اپنے وطن عزیز میں دوبارہ رہائش پذیر ہونا پسند کریں گے سیارہ زہل گیارہ مئی سے لے کر انتیس سپتمبر رجت یعنی الٹا ہونے کے سبب زمین جہداد پراپٹی کی خرید و فروخت کرتے وقت محتاط رہیں پانچ مئی کیتو دوسرے اور راہو آٹھ میں آنے سے اگلے اٹھارہ ماہ یہاں یہ رہیں گے آمدن کے مقابلے میں اخراجات بڑھ جانے سے آپ مالی دباؤ محسوس کر سکتے ہیں مشترکہ مفادات کے کام اور شریک گار سے اختلاف رائے سے بچے اس سال کے بہترین صدقات غریب طلبہ کی ایجوکیشن امداد اور بزرگوں کی خدمت اور ہر منگل کلیجی پیپرے کو نمک لگا کر حلدی سرسوں کا تیر لگا کر جانوروں کو کھیلانا اپنا معمول بنا لیں اس سال کی سات تواریخ یکم دو چھے بھارہ تیرہ سولہ انیس اکیس چوبیس پچیس انتیس اکتیس جنوری دو تین سات نو گیارہ چودہ پندرہ اٹھارہ بیس اکیس تیس پچیس چھبیس انتیس فروری یکم نو دس تیرہ چودہ اٹھارہ بیس تیس اٹھائیس انتیس اکتیس مارچ سات آٹھ دس گیارہ سولہ انیس بیس اکیس پچیس ستائیس اپرل چار آٹھ نو دس گیارہ بارہ پندرہ سترہ بیس بائیس پچیس اکتیس مائی چار آٹھ تیرہ اٹھارہ انیس بیس ستائیس اٹھائیس تیس جون یکم دو چھے سات دس بارہ پندرہ سترہ بائیس چوبیس چوبیس انتیس تیس جولائی دو چار سات بارہ چودہ سولہ انیس اکیس ستائیس انتیس اگرس یکم تین چھے آٹھ گیارہ پندرہ سترہ تیس پچیس اٹھائیس انتیس تیس سپتمبر پانچ آٹھ بارہ اٹھارہ بیس بائیس تیس پچیس ستائیس انتیس اکتوبر دو تین آٹھ گیارہ پندرہ انیس اکیس چوبیس ستائیس انتیس نویمبر یکم چھے آٹھ گیارہ بارہ چودہ پندرہ سترہ انیس اکیس چوبیس اور انتیس دسمبر ہے نحس دواریخ اس سال کی تیرہ انیس اکیس چوبیس سبتمبر تین نو دس چودہ پندرہ سولہ انیس تیس اکتوبر چھے نو بارہ تیرہ سولہ اٹھارہ چوبیس نویمبر تین چار دس سولہ تئیس چوبیس اکتیس دسمبر ہے آئیے اب بات کرتے ہیں برجے کاؤس سیجٹیریز کے بارے میں سال دوہزار بیس جس کا مفرد نمبر چار سیارہ شمس یعنی اس کا قدیمی سیارہ جرانس سے منصوب لہروں کے دوش پر آپ اپنی روحانیت بڑھا کر اپنے مستقبل کو درخشہ بنانے کے لیے کم از کم یہ دعا چالیس مرتبہ اول آخر گیار گیارہ مرتبہ کوئی سا دروش شریف پڑھ کر پڑھنا معمول بنا لیں یوں سال دوہزار بیس آپ کی زندگی کا کامیاب سال ثابت ہوگا برجے کاؤس سیجٹیریز دوہزار بیس آپ کی زندگی کا ایک نہائی تھی گہر محسوس طریقے سے اور پورا سراریت نظر بد سے متاثر ہونے جیسا سال دکھائی دیتا ہے چونکہ باروے کا مالک مریخ اپنے ہی گھر میں ابتدائے سال میں طاقتور ہوگا اسمانی کانسل پر آپ کا سیارہ مشتری جو اس سے منصوب ہے پہلے سچی اور بعد ازہ اچھی باتوں سے علم نجوم کی روچنی میں اگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے سالانہ شمسی زائچے کے سال میں کم اس کم پانچ سے دس پرتبہ بلکہ ہر ماہ کی ابتداء میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ اپنی سالانہ اور مہانہ پلاننگ بہتر انداز سے کر پائیں اور متوقع ناغہانی مسائل اور پریشانی سے بچ سکیں آپ کا حاکم سیارہ مشتری ابتدائے سال میں دوسرے گھر میں حبود یافتہ رہتے ہوئے انیس دسمبر تک یہاں قیام کرے گا ابتدائے سال میں مشتری تیتو شوا یعنی غروب اور مزید پانچ سیارے شمس اطارت زہل کیتو پلوٹو ایک گھر میں آنے کے سبب دوہزار بیس میں زبدس مالی دباؤ ڈپریشن پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں زہل کے ہمراہ موجودگی عزیز و اکارب اور بہن بھائیوں پر غیر متوقع اخراجات پیش آ سکتے ہیں اب بعض حساس نویت کے کاموں میں بےہمتی اور عارضی طور پر ذہنی نفاؤ یا ڈپریشن محسوس کر سکتے ہیں اس سال چار اہم سیارے برز تبدیل کریں گے کہ تیتو پانچ مائی کو تعلی میں آ جائے گا جبکہ مشتری انیس دسمبر اور زہل سال میں دو مرتبہ اپنی رجعت اور استقامت کے باعث بائیس مارچ سے لے کر اکیس جولائی اور پھر سترہ دسمبر دوہزار بیس سے لے کر سات مارچ دوہزار تئیس تک شمسی زائچے کے تیسرے اہم گھر میں آنے سے آپ کی روز مارا زندگی میں نہایت اہم تبدیلیاں رونما ہوں گی آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو آپ ان تبدیلیوں کو محسوس کریں گے پانچ مائی سے لے کر اکتیس دسمبر کیتو کے پہلے اور راہو کے ساتھویں ہونے سے شراکتی کاروباری اور خان کی ازدواجی تعلقات سبر آزمائش کے دور میں داخل ہونے جائیں گے اپنے اور دوسروں کو برداشت کرنے کا حوصلہ و احمد پیدا کریں دوہزار بیس میں ہر جمعیرات زرد لڈو یا دینی خدمات انجام دینے والے سفید پوش علماء کی مالی اور اخلاقی خدمت کریں اور ار ہفتے چائے کی پتی یا پھر ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے بزرگ جو ہیں ان لوگوں کی بھی مالی اور اخلاقی خدمت اور مدد کرنے سے آپ کو بہت ساری غیر متوقع مسائل اور پریشانی ناگہانی آفات و بلیات حادثات سے محفوظ رہ پائیں گے بارش میں جیسے چھتری کام کرتی ہے دوہزار بیس میں صدقات کی اہمیت بھی کسی چھتری سے کم نہ ہوگی تاہم نیک اور صالح نیک نیت رکھنے والے برجکوس والے افراد جن کا زیادہ تر وقت عبادت اور ریاضت اور پنجگانہ نماز کی ادائیگی میں گزرتا ہے ان سے مسائل اور پریشانیاں دور رہیں گی دوہزار بیس کا سب سے اہم اور خوشبخت واقعہ سیارہ زہل کی تبدیلی برج اور گزرتا سات سال سے چلی آپ کی شمسی سارستی اس سال ختم ہونے جا رہی ہے سارستی کا اس سال ختم ہو جانا دوہزار بیس کا ایک نہائی تھی خوشکن واقعہ ہوگا اس کے لیے جو برجکوس والے افراد روزانہ دو نفل شکرانے کے ادا کر کے اللہ سے دعا مانگیں گے وہ اس سال دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سکھ اور راحتیں پائیں گے اس سال کی سات تواریک آپ لوگوں کی جو ہیں دو پانچ چودہ اٹھارہ تئیس اٹھائیس جنوری دو گیارہ پندرہ بیس فروری یکم دس گیارہ چودہ اٹھارہ بیس تئیس اٹھائیس مارچ پانچ چھے آٹھ دس پندرہ بیس پچیس اپریل چار آٹھ دس بارہ سترہ بائیس اکتیس مئی چار آٹھ تیرہ اٹھارہ بیس ستہائیس تیس جھول یکم چھے دس پندرہ چوبیس ستائیس اٹھائیس جولائی دو چھے گیارہ چوبیس اٹھائیس اگست تین آٹھ نو سترہ اکیس تیس سپتمبر پانچ چودہ اٹھارہ بائیس ستائیس اکتوبر یکم گیارہ تیرہ پندرہ انیس چوبیس اٹھائیس نومبر 9-13-15-17-22-27 دسمبر اور اس سال کی جو نحس تاواریک ہیں 10-16-30 جنوری 3-13-23-27 فروری 6-12-26 مارچ 2-22-26 اپریل 6-20-27 مائی 2-16-29 جون 13-14-20-26 جولائی 4-9-20-22-26 اگس 5-13-19 سپتمبر 2-10-11-16-19-30 اکتوبر 6-16-26 نومبر اور 5-11-24 دسمبر ہے آئیے بات کرتے ہیں برج جدی کیپریکون کی سال دو ہزار بیس جس کا مفرد نمبر چار سیارہ شمس یعنی اس کا قدیمی سیارہ یزرانس سے منصوب لہروں کے دوش پر آپ اپنی روحانیت بڑھا کر اپنے مستقبل کو درخشہ بنانے کے لیے کم از کم یہ دعا چالیس مرتبہ اول آخر گیار گیارہ مرتبہ کوئی سا دروش شریف پڑھ کر پڑھنا معمول بنا لیں اللہم اینی اسالوکا بسمکا یا اللہو یا محمد یا علی یوں سال دو ہزار بیس آپ کی زندگی کا کامیاب سال ثابت ہوگا برج جدی کیپریکون دو ہزار بیس آپ کے تالے میں پانچ سیاروں کا اجتماع شمس اطارت مشتری پلوٹو کیتو اور آپ کا حاکم زہل بھی اسی گھر میں ہونے سے آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی شمسی سارستی ان دنوں جاری ہے تالے کے مقابل راہو اور پھر گیارہ جنوری مقابل چاند گرہن لگنے سے سال کی شروعات اسمانی کانسل پر سیاروں کی ناکس پوزیشن کے سبب کوئی خاطر خواہ اچھے انداز سے نہ ہوگی آپ کی جاری سارستی سات باش دو ہزار تئیس کو ختم ہوگی اب سے تب تک کا زمانہ انتہائی پھونک پھونک کر چلنے کا ہے سارستی میں عموماً قانونی تاخیر رکاوٹیں التوا پریشانیاں کام بنتے بنتے رکنے لگتے ہیں مالی کاروباری نقصانات روپے پیسے میں بے برکتی الگرز وہ سبی نبوستیں متوقع ہو سکتی ہیں جن کا کبھی آپ نے پہلے سوچا بھی نہ ہوگا ابھی سبر آزما ساڑھے سات سال میں سے تین سال باقی ہے ہم قانون قدرت کے تحت سیاروں کی گردش کو تو بدل نہیں سکتے لیکن بارش میں جیسے چطری کام کرتی ہے آپ کو دو ہزار بیس کے عجیب و غریب نقصانات کے تحفظ کے لیے نو روحانی صدقات حدیعہ جو ہے وہ میں کرنے جا رہا ہوں آپ نے ذرا سے احمد کر کے ان نو میں سے بیس کی ممکنہ نہ ہستو اور پریشانیوں سے تحفظ اور پناہ میں آ جائیں گے سب سے پہلے سات سو چھاسی مرتبہ کوئی سا دروشریف پڑھیں اور ہر تذبیع میں وقفہ کر کے اپنے لئے دعا کریں دوسرے نمبر پہ صبح یا شام تین سو تیرہ مرتبہ کوئی سا دروشریف پڑھ کر ہر تذبیع میں دعائیں کرنا معمول بنا لیں تیسے نمبر پہ توبہ استقفار کی تذبیع دو سو اٹھ سٹھ دفعہ روزانہ اول آخر گیارہ مرتبہ دروشریف پڑھ کر اپنی حل المشکلات کے لئے دعا کرنا معمول بنا لیں چوتھے نمبر پر سورہ رحمان میں ذکر کردہ یاکوت مرجان اور موتی جوارات میں سے کوئی ایک نگینہ چاندی میں بنوا کر اپنے دائیں ہاتھ میں دو نفل شکرانے کے آدھا کر کے بنوا کر پہنے پانچوے نمبر پر اپنے والدین یا پھر کسی بزرگ جس کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہو اس کی خدمت اور دیکھ بھال کو اپنا معمول بنا لیں نمبر چھے ہر منگل حضب توفیق کلیجی پپرے لے کر ان پر نمک مرچ حلدی اور سرسو کا تیل لگا کر جانوروں کو صدقہ ڈالیں نمبر سات نو پھلدار درخت بطور صدقہ جاریہ کسی مناسب جگہ پر لگائے نمبر آٹھ پانی کے نو مٹکے یا وارٹر کولر کسی جگہ بطور سبیل لگائے نمبر نو کے اوپر ہر ماہ سفید کپڑا یا دود حضب توفیق بزرگ مستحق لوگوں میں تقسیم کریں بارہ منتقت البھروج میں آپ کا واحد برز جدی دو ہزار بیس میں نہائیت ہی حساس نویت کے مستقبل کے حالات و واقعات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے آپ نے ہماری ان اگر گزارشات پر عمل کیا تو یقیناً یہ آزمائش آپ کی جو طلب ہے سال آپ کا بخیر گزر جائے گا الگرز دو ہزار بیس آپ کی زندگی میں جی کھول کر صدقات و خیرات دینے کے علاوہ اپنے مالک اور خالق سے رجوع کر کے نماز شب پڑھ کر دعاوں میں بسر کرنے کے ساتھ اپنا معمول بنا لیں اس سال کی جو سات تواریخ ہیں آپ لوگوں کے لیے یکم چھے بارہ پندرہ چوبیس انتیس جنوری تین چار گیارہ سولہ بیس پچیس فروری یکم دس چودہ انیس بیس چوبیس انتیس اکتیس مارچ چار سات گیارہ بارہ پندرہ بیس پچیس اپریل چار آٹھ تیرہ سترہ بائیس اکتیس مائی پانچ نو چودہ انیس اٹھائیس جون دو چھے گیارہ سولہ پچیس انتیس جولائی دو سات بارہ اکیس پچیس انتیس اگس تین آٹھ گیارہ سترہ اٹھارہ اکیس چھبیس دسمبر پانچ پندرہ تیس چوبیس اٹھائیس اکتوبر گیارہ پندرہ انیس چوبیس انتیس نویمبر یکم نو تیرہ پندرہ سترہ بائیس ستائیس دسمبر اس سال کی جو نحس تواریک ہیں چار گیارہ سترہ اکتیس جنوری چھے تیرہ اٹھائیس فروری تین پانچ بارہ چھبیس مارچ دو نو اکیس تیس چھبیس اٹھائیس اپریل چھے بیس تیس مئی دو سولہ تیس تیس جون تیرہ اکیس چوبیس ستائیس جولائے تین دس سترہ تیس اگست دو چھے انیس تیس سپتمبر چار سترہ اٹھارہ تیس اکتوبر دو تیرہ ستائیس نویمبر چار گیارہ اور چوبیس دسمبر آئیے اب گفتگو کرتے ہیں برج دلف ایکیوریس کے بارے سال دو ہزار بیس جس کا مفرد نمبر چار سیارہ شمس یعنی اس کا قدیمی سیارہ جرانس سے منصوب لہروں کے دوش پر آپ اپنی روحانیت بڑھا کر اپنے مستقبل کو درخشہ بنانے کے لیے کم از کم یہ دعا چالیس مرتبہ اول آخر گیار گیار مرتبہ کوئی سا دروش شریف پڑھ کر پڑھ مامول بنا لیں اللہم انی اس آلوکا بسم یا محمد یا علی یوں سال دوہزار بیس آپ کی زندگی کا کامیاب سال ثابت ہوگا بجدلو ایکیوریس دوہزار بیس میں سیاروں جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی شمسی سار ستی چل رہی ہے جو چودہ فروری دوہزار چبیس تک جاری رہے گی قانون قدرت کے تحت سیاروں کا اروج و زوال ہر دور میں ہوتا ہے جیسے چاند اور فل مون کی کرنے سمندر میں مدو جزر پیدا کرتی ہیں اسی طریقے سے ہم سب زمین والے بھی سیاروں کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں سیارہ زہل آپ کا فیلی حاکم سیارہ ہے کچھ منجمین کی رائے ہے کہ آپ شمسی سار ستی سے بریوز زمہ ہیں ساڑھے سات سال خراب دور دراصل ویدک اسٹرالوجی کے تحت زائچہ میں چاند کی پوزیشن کے تائین سے کیا جاتا ہے لیکن چونکہ سبی بہن بھائی اپنا انفرادی زائچہ کسی منجم سے نہیں بنواتے بنوا لینا چاہیے لہٰذا دنیا میں چپنے والی عموماً سبی جندریاں شمسی زائچے سے ہی انہیں سار ستی کی آگاہی دیتی ہیں اپنے بارے میں انفرادی رہنمائی جاننے کے لیے آپ کسی بھی اچھے منجم یا صاحب علم سے ضرور اپنا زائچہ بنوا کر رہنمائی لے سیاروں کی نشست دوہزار بیس میں چار اہم سیاریں اپنا برز تبدیل کریں گے اور اس میں آپ کا اپنا حاکم سیارہ زہل ستائیس سال بعد بائیس مارچ دوہزار بیس کو تعلیم آئے گا زہل کا قیام تعلیمیں بائیس مارچ سے لے کر یکم جلائے اور پھر سترہ دسمبر دوہزار بیس سے لے کر سات مارچ دوہزار تئیس تک زہل تعلیمیں ہی قیام کرے گا سیارہ زہل ایک سنجیدہ مولم اور بزرگ سیارہ ہے شاہ و گدا بنانے میں اس کا زائچے میں بہت ہی گہرہ عمل دخل ہوتا ہے آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی مکتبہ فکر سے کیوں نہ ہو دوہزار بیس آپ کے اندر نظم الضبت خطہ دمادی اور مستقل مزاجی ہونے سے آپ پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو باعمل اور بہتر محسوس کریں گے آپ کے اندر چھپی ہوئی فنی قابلیت اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا ابتدائے سال میں چھ سیاروں کا اجتماع بارویں گھر میں جن میں آپ کا حاکم سیارہ زہل اس کے ہمراہ شمس اتارد مشتری پلوٹو کے تو اور مقابل راہوں ہونے سے کچھ نااکبد حاسدین مخالفین آپ کے خلاف رشد آوانیوں سازشیں نظربت جادو ٹونے جیسی گھنونی سازشے کرنے کی ناپاک جسارت کر سکتے ہیں ابتدائے سال میں سیارہ مریخ عزت اور کریر کے گھر میں ہونے سے خود اعتمادی دے گا تاہم مریخ سولہ فروری سے لے کر اکتیس مارچ جب بارویں گھر میں شرف یافتہ ہوگا تب اپنی صحت جسمانی کا خاص طور سے خیال رکھے ٹرافک حادثات اور ہسپتالوں کی چکر لگنے جیسے خدشات سے بچنے کے لیے صدقہ خیرات جی کھول کر دیتے رہیں ممکن ہو تو صبح نماز فجر فرض یا قضا پڑھ کر چار اکول پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں دم شدہ پانی پیئیں اور دعا کرتے رہیں نظر بد جادو ٹھونے سے تحفظ کے لیے بہترین ریمڈی ہے سیارہ مریخ شمسی زائچے کے تیسرے گھر میں 28 جون سے لے کر 7 جنوری 2021 تک غیر معمولی قیام کرے گا آپ کے اندر مشکلات پر قابو پانے کے لیے ایک ڈانامک یا مضبوط روحانی قوت محسوس کریں گے کہ آپ لوگ اپنی ذات سے ہٹ کر آپ اجتماعی کاموں میں حصہ لینا پسند کریں گے کربھلا سہو بھلا کہ مزداق آپ کے اپنے ہی کام بھی بخیر و بخوبی انجام پاتے رہیں گے تالے میں زہل کی آمد کے بعد پانچ مئی راہو کے تو بھی برش تبدیل کر کے پانچ میں گیار میں آ جائیں گے ماہی سے دسمبر تک بچوں کی جانب سے خوشیاں اور جوابن آپ کی طرف سے ان کی نگداش تعلیم و تربیت پر توجہ اور اخراجات بڑھیں گے محبت اور انام جیسے حساس جذبات بھی ابریں گے اور پھر 19 دسمبر سادے اکبر سیارہ مشتری آپ کے تعلیم آئندہ ایک سال کے لیے آ جائے گا مشتری آپ کے دو اچھے گھروں خانہ مال اور نیک خواہشات اور تکمیل کے سبب آپ کی جاری ساڑھ ستی کے مسائل اور پریشانیوں میں کمی لائے گا خصوصا شادی بیعہ شراغتی معاملات کے لیے سال کے آخر میں خاندانی سخ جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس سال کی جو سات تواریخ ہیں آپ لوگوں کے لیے یکم چھے بارہ پندرہ چوبیس انتیس جنوری تین چار گیارہ سولہ بیس پچیس فروری یکم دس چودہ انیس بیس چوبیس انتیس اکتیس مارچ چار سات گیارہ بارہ پندرہ بیس پچیس اپرل چار آٹھ تیرہ سترہ بائیس اکتیس مائی پانچ نو چودہ انیس اٹھائیس جون دو چھے گیارہ سولہ پچیس انتیس جولائے دو سات بارہ اکیس پچیس 37 اگس تین آٹھ گیارہ سترہ اٹھارہ اکیس چھبیس سبتمبر پانچ پندرہ تہیس چوبیس اٹھائیس اکتوبر گیارہ پندرہ انیس چوبیس اٹھائیس نویمبر یکم نو تیرہ پندرہ سترہ بائیس ستائیس دسمبر اور اس سال کی نہستہ واریخ ہیں چار گیارہ سترہ اکتیس جنوری چھ تیرہ اٹھائیس فروری تین پانچ بارہ چھبیس مارچ دو نو اکیس تیس چھبیس اٹھائیس اپریل چھ بیس تیس مئی دو سولہ تیس تیس جون تیرہ اکیس چوبیس ستائیس جولائی تین دس سترہ تیس اگس دو چھ انیس تیس سپتمبر چار سترہ اٹھارہ تیس اکتوبر دو تیرہ ستائیس نومبر چار گیارہ چوبیس دسمبر آئیے اب بات کرتے ہیں پوچھے ہوت پائیسیس کے بارے میں سال دو ہزار بیس جس کا مفرد نمبر چار سیارہ شمس یعنی اس کا قدیمی سیارہ جرانس سے منصوب لہروں کے دوش پر آپ اپنی روحانیت بڑھا کر اپنے مستقبل کو درخشہ بنانے کے لیے کم از کم یہ دعا چالیس مرتبہ اول آخر گیار گیارہ مرتبہ کوئی سا دروش شریف پڑھ کر پڑھنا معمول بنا لیں اللہمہ انی اسعالوکا بسمکا یا اللہو یا محمد یا علی یوں سال دو ہزار بیس آپ کی زندگی کا کامیاب سال ثابت ہوگا بوجہ ہوت پائیسیس دو ہزار بیس میں سیاروں کی نشست ابتدائے سال میں آپ کا حاکم سیارہ مشتری گیارویں گھر حبوط یافتہ غروب اور بما پانچ کواقب کے شمس اتارت زہل کیتو اور پلوٹو کے ساتھ ہونے سے سب کازیلی حاکم نیپشون تالے میں کمر کے ہمراہ ہونا قدر ایک بہتر سہارا ہے اس سال چار اہم سہارے برس تبدیل کریں گے بائیس مارچ سیارہ زہل گیارویں سے بارویں گھر میں عارضی طور پر آ کر پھر مستقل اندہ دھائی سال کے لیے بارویں گھر میں آ جائے گا پانچ مئی راہو وطد الارض یعنی چوتھے گھر میں اور کیتی ودد السما بیت العزت اور کریر کے گھر میں دسویں گھر میں ڈیٹھ سال کے لیے آ جائے گا اور پھر آپ کا حاکم سیارہ مشتری انیس دسمبر گیارویں سے بارویں گھر ایک سال کے لیے آ جائے گا یوں سیاروں کی برش کی تبدیلیاں اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو آپ ان تبدیلیوں کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکیں گے جو اس سال تبدیلیوں کا سلسلہ شروع ہوگا آپ کے پاس اپنے مستقبل کی پلاننگ کے لیے یہ سال نہائیت اہم ہے چونکہ سترہ دسمبر دوہزار بیس جب سیارہ زہل تالے کے بارویں آ جائے گا تو آپ کے آئندہ ساڑھے سات سال جسے منجمین ساڑھ ستی کا نام دیتے ہیں ایک آزمائش طلب خراب دور شروع ہو جائے گا اس دور میں زندگی کے اہم کاموں میں تاخیر، التوا، رکاوٹیں، پریشانیاں آنے لگیں گی کام بنتے بنتے رکھتے ہیں روپے پیسے کا کاروباری نقصانات دوسروں سے تعلقات میں بلا وجہ کی خرابی البتہ دوسروں اور دوستوں کے ساتھ دشمنوں میں تمیز ہو جاتی ہے کہ لوگ آپ سے کتنے مخلص ہیں بعض اوقات دوست دشمن اور دشمن دوست لگنے لگتے ہیں خرابی، صحت، بعض کمزور، ذائچے کے حامل ذہنی دباو اور ڈپریشن بھی محسوس کرتے ہیں الگرز اگلے ساڑھے سات سال جلدبازی اور جذباتی فیصلوں کے لیے ہرگز نہیں ہیں ادھر آپ کا حاکم سیارہ مشتری اس سال حبود سے تو نکل آئے گا تاہم یہ انیس دسمبر دوہزار بیس تالے سے باروے رہنے سے آمدن اور خرچ میں ادم توازن کام کرے گا جو لوگ ریٹائر ہونے والے ہیں انہیں مخلصانہ مشورہ ہے کہ اپنی زندگی کی جمع پونجی کا خیال رکھیں اور کسی غلط جگہ سرمایہ کاری کے سبب اپنی رقم گزایا نہ کر پائیں یہ ایک احسن اور خوش آئین بات ہے آپ کا زلی حاکم سیارہ نیپچون چھپیس جنوری دوہزار چھپیس تک تالے میں رہے گا نیپچون روحانیت پورا سراریت اور شہور سے لا شہور میں لے کر جانے کا سیارہ ہے ایسے ہوتی بہن بھائی جو نماز پنجگانہ کی پابندی درود و سلام اور روحانی علوم اور وصائف اور زیارات مقدسہ پر اکثر و بیشتر جاتے رہتے ہیں ان کا روحانی وجدان بہت بڑھ جائے گا اور انہیں آنے والے وقت کے غیبی اشارے بھی ملنے لگیں گے تاہم روحانیت کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم فنون میں بھی آپ کی تلچسپیاں قائم رہیں گی اس سال کی جو سات تواریک ہیں آپ لوگوں کے لئے وہ ہیں دو پانچ چودہ اٹھارہ تئیس اٹھائیس جنوری دو گیارہ پندرہ بیس فروری یکم دس گیارہ چودہ اٹھارہ بیس تئیس اٹھائیس مارچ پانچ چھے آٹھ دس پندرہ بیس پچیس اپریل چار آٹھ دس بارہ سترہ بیس اٹھائیس مائی چار آٹھ تیرہ اٹھارہ بیس ستائیس تیس جون یکم چھے دس پندرہ چوبیس ستائیس اٹھائیس جولائی دو چھے گیارہ چوبیس اٹھائیس اگس تین آٹھ نو سترہ اکیس تیس سپتمبر پانچ چودہ اٹھارہ بیس ستائیس اکتوبر یکم گیارہ تیرہ پندرہ انیس چوبیس اونتیس نویمبر نو تیرہ پندرہ سترہ بائیس ستائیس دسمبر اس سال کی جو نetus تواریک ہے دس سولہ تیس جنوری تین تیرہ تیس ستائیس فروری چھ بارہ چھبیس مارچ دو بائیس چھبیس اٹھائیس اپرل چھ بیس ستائیس مائی دو سولہ تیس انیس جون تیرہ چودہ بیس چھبیس جولائی چار نو بیس بائیس چھبیس اگست پانچ تیرہ انیس سبتمبر دو دس گیارہ سولہ انیس تیس اکتوبر چھ سولہ چھبیس نویمبر اور پانچ گیارہ چوبیس دسمبر ناظرین یہ تھا سال دو ہزار بیس کا ایک بہت ہی منفرد قسم کا پروگرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند بھی آیا ہوگا اور اس سے انشاءاللہ تعالی آنے والے سال میں آپ کو ایک بہترین رہنمائی بھی ملی ہوگی مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک یہ جو سال دو ہزار بیس کا ہے آپ کے لئے خوش بختیوں کا لے کر آئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی